بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو دی ہاورڈ اکیڈمی اور آج ہم نیشنل ہائیوی سیفٹی آرڈینس ٹو تھوزنٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی پیٹرول آفیسر کا جو سیلیبس آناؤنس ہوئے لیٹس دو دن پہلے تو اس میں یہ ایڈیشنل چیز ہے جو پہلے جو سیلیبس میں یہ چیز نہیں شامل تھی نیشنل ہائیوی سیفٹی آرڈینس ٹو تھوزنٹ اور اس کی دفعہ جو ہے سیلیبس میں یہ چیز شامل ہے یہاں پہ میں ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ جب کوئی ایکٹ شامل ہوتا ہے جیسے ایف آئی اے آرڈینس شامل ہوتا ہے جیسے کہ پیٹرول آفیسر کے لیے ابھی یہ شامل کیا گیا یا اسسسٹن ڈیریکٹر نیب کے لیے نیب کا آرڈینس ٹوازو نائنٹین نائن شامل کیا گیا اب دوسری کوئی جوز ایسی ہوتی ہیں جن میں جنرل سیلیبس ہوتا ہے اور اس میں اس طرح کا کوئی ایکٹ اور آرڈینس شامل نہیں ہوتا تو اس کی نسبت اس کورس میں جس میں یہ چیز شامل ہو ایکٹ ہو یا آرڈینس ہو جو کہ چند پیجز پر ہوں چند سیکشن پر مشتمل ہو یا بہت زیادہ بھی کریں تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کور نہیں کر سکتے مطلب آپ اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں دو تین ہفتے تو آپ اس پارٹ پہ گرپ کر جاتے ہیں اور اس کا نمبر ہوتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ نمبر آرام سے اس حصے میں سے آتے ہیں تو جو جنرل سیلیبس کی جو پوسٹ ہوتے ہیں ان پہ میریٹ بھی ہائپ ہوتا ہے اور کمپیٹیشن ایک ایک نمبر کا ہوتا ہے اور جب آپ کا سیلیبس اتنا وائیڈ ہوتا ہے جنرل نولیج پارک فیئر کرانٹ فیئر ایوری ڈی سائنس سو آن تو ایسی چیزوں پہ گرپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہاں سے ایک ایک نمبر لینا مشکل ہوتا ہے جبکہ اگر یہ آڈینیس ہو یا ایکٹ کوئی شامل کیا گیا ہو تو اس کو دو ڈھائی ہفتے پڑھ کے آپ بارہ سے چودہ نمبر ارام سے لے سکتے ہیں پندرہ نمبر میں سے اور اگر اچھی گرپ کریں تو فل نمبر بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اس میں سے تو یہ آپ کے پاس ایک تھریٹ بھی ہے ایک اپرچونٹی بھی ہے تھریٹ اس لیے اگر اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے یا خود سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو لاگ ہی لینگویج ہے سمجھ نہیں آتی بندہ کنفیوز ہو کر آجاتا ہے ہر چیز دوسری میں مکس ہونے لگ جاتی ہے جبکہ اپرچونٹی اس لیے آج سے ہے پرفارم اچھا کرتا ہے انگلیش میں اچھا کرتا ہے اوورال تو لحاظ سے آپ کا ہر ایک نمبر ایکول ہوتا ہے بھلے وہ آسان کوششن سے آپ گین کرتے ہیں یا مشکل سے بھی کرتے ہیں تو نمبر تو ہر ایک ایک ایکول ہی ہوتا ہے لیکن اس طرح کے جو آپ کے نمبر ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک آپ کے ایکسلریکشن دیتے ہیں آپ کو ایج دیتے ہیں دوسروں سے آگے جانے کے لیے تو اس کو آپ نے اپرچونٹی کر کے لینا ہے اور یہاں پہ میں ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ ہم آج اس آڈیننس کو شروع کرنے جا رہے ہیں اور جیسے کہ مجھے اکثر سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ فلان لیکچر مسیں گے فلان لیکچر مسیں گے تو آپ کو کلیر پتا ہونا چاہیے کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم ہم انٹی میٹ کرنے کے لیے چینل پہ اپنے لیکچرز بتاتے ہیں کوئی بھی کورس سٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی کلاس سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے کچھ لیکچرز ہم یہاں پہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو کہ کس طریقے سے ہم کلاس کنڈکٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ان کو پورے کورس کو اگر کور کرنا چاہتے ہیں تو ہماری آن لائن اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں تو یہ بھی کورس سارے کے سارے لیکچرز چینل پر اویلیبل نہیں ہوں گے اور یہ جو کورس ہے ویب سائٹ پہ اکسیس کر سکتے ہیں اور اس کا ایک اپنا میتھوڈالوجی ایتری کا کار ہے آپ اس کو ویب سائٹ کو ویزٹ کرنے سے دیکھ سکتے ہیں دیٹیل میں تو لیکچر نمبر ون ہے آج ہمارا اور اس کا ہم انٹرڈکشن پڑھیں گے اور نیکس لیکچر میں ہم ڈیفنیشنز کو سٹارٹ کریں گے اس میں ہمارا انٹرڈکشن ٹائپ ہوگا آرڈینیس سب سے پہلے ہوتا کیا ہے میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں آرڈینیس وہ ہوتا ہے جو صدر اپنے سائن کر کے لا کو ایک قانونی شکل اختیار کر جاتا ہے سائن کرنے کے بعد جب صدر کا آرڈر ہو جاتا ہے تو اس کو آرڈینیس کہتے ہیں جب کوئی بل یا قانون جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے آگے سینٹ میں جاتا ہے تو اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پورا رول آف بزنس کے ذریعے تو اس کو ایکٹ کہتے ہیں یعنی کہ وہ ایک جو پارلیمنٹ ہے اس کا ایکٹ ہوتا ہے ایکٹ کا مطلب ہوتا ہے عمل یا کام تو پارلیمنٹ چونکہ اس پہ ایک ایکشن لیتی ہے تو اس لیے اس کو ایکٹ کہا جاتا ہے تو آرڈر چونکہ ایک ہی بندے کا ہوتا ہے صدر جب ایک کسی چیز پہ سائن کر کے ایک آرڈر شکا دے تو اس کو آرڈینیس کہتے ہیں تو آرڈینیس اور ایکٹ میں آپ کو ڈیفرنس کا پتا ہونا چاہیے اس آرڈینیس کا مقصد کیا ہے تو پروائیڈ سیف ڈرائیوینگ آن دی نیشنل ہائیویز کہ نیشنل ہائیویز پہ جو ڈرائیوینگ کا طریقہ کار ہے اس کو سیفٹی دی جائے اور سیکیور کیا جائے سیف کیا جائے ویرائز کہ یہ ضروری ہے کہ جو نیشنل ہائیویز ہیں جتنی بھی سڑکیں روڈ ہیں ان پہ ایک مربوط اور مضبوط طریقے سے سیفٹی کے جو طریقے کار ہیں ان کو عمل میں لائے جائے اور ویرائز نیشنل اسمبلی اور سینٹ 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 سسپینڈد جیسا کہ آپ کو پتا ہے مشرف نے ٹیک آور کر لیا تھا چودہ اکتوبر انیس سو نانانوے کو یہ ڈیٹ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہیں پھر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کب مشرف نے ٹیک آور کیا تھا تو یہ ڈیٹ تھی اور جب جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ سیشن میں نہیں ہوتی یعنی کہ اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جتنے بھی کانون ہوتے ہیں یا آرڈر ہوتے ہیں وہ پریزیڈن کے ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلا آرڈر دیا گیا تھا تو سدرے پاکستان کے پاس یہ مینڈیٹ ہوتا ہے وہ حالات کو دیکھ کے کوئی بھی آرڈر جاری کر لیتا ہے تو جب مشرف نے اس کو سائن کیا تھا تو حالات کچھ ایسے ہی تھے کہ پارلیمنٹ اس وقت سیشن میں نہیں تھی پارلیمنٹ جب سیشن میں ہوتی ہے تو وہ اس کے ذریعے ایکٹ آتا ہے now therefore in pursuance of the proclamation of emergency of the 14th day of October 1999 and provisional constitution of order number 1 of 1999 as well as order number 9 of 1999 and exercise of all powers enabling him in that way of تو یہ سارے کا سارا جو ہے جو constitutional order number 19 first of 1999 یہ صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اس کے پاس کون کونسی powers موجود ہیں enabling him in that behalf اور حالات کچھ ایسے تھے emergency لگنے کے بعد صدر کے پاس ساری powers آ گئی تھی the president of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to make and promulgate the following ordinance تو یہ order جو ہے ordinance جو ہے promulgate کس نے کیا تھا صدر کے سائن سے ہوا تھا اور ordinance اس لئے اس کو کہتے ہیں اس کا جو chapter number 1 ہے وہ preliminary ہے اور section 1 ہمیشہ کسی بھی لا کے جو ہے وہ short title extent and commencement کے مطالق ہوتا ہے تو یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہوتی ہیں تو section 1 جو ہے short title extent and commencement this ordinance may be called national highways safety ordinance two thousand تو اس کو جو نام short title ہے اس کا ہے وہ national highways safety ordinance two thousand ہے تو اب آپ اس کو نحس سے ہو نحس سے ہو two thousand بھی کہہ سکتے ہیں national highway safety ordinance two thousand تو اس کی extension کیا ہے applicability کیا ہے it extends to whole of the Pakistan یہ پورے پاکستان میں لاغ ہوگا پھر federal government یہ federal area پر نہیں بلکہ پورے پاکستان میں it shall come into force at once at once کا مطلب تو جیسے ہی سائن ہوا تو یہ عمل میں آ جاتا ہے اور اس کو اس پہ عمل درامت کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے لہٰذا اس کا نام تو ایک آپ کو یاد رکھنا ہے national highway safety ordinance two thousand اور دوسرے نمبر پہ یہ پورے پاکستان میں لاغ ہوگا اور اس کے علاوہ یہ come into force at once کہ جو ہی سائن ہوا تو یہ عمل میں آ جائے گا next lecture میں ہم definitions کو رہے کرتے ہیں اور اس کے ہمارے lecture بنیں گے round about 40 to 50 ہم زیادہ lengthy lecture نہیں کریں گے جو پڑیں گے اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے تاکہ ہمیں جو ہے بار بار اس کے confusion نہ رہے کسی بھی point کی تو مجھے اجازت دیجئے اور ساتھ رہنے کے لیے thank you خدا حافظ